السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا مشاہدین کرام اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ الفت و محبت کرنے والے ہمارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں وہ بچیوں اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے آج کے اس درس میں امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق بتلانا چاہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریف سے یہ گریہ وزاری اور فریاد کرتے ہوئے کہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنے آخری پیغمبر کے ہر حقوق کی ادائی کی توفیق اتا فرمائے سامعین کرام اور اس درس کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں امت پر امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگینت بے شمار حقوق ہیں یہاں یہ بھی میں سمجھاتے چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت دو ہے ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت امت دعوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بعتت اور رسالت کے بعد پیدا ہوئی چاہے وہ مسلمہ چاہے وہ کرسچن ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی بھی بلکہ سارے جنات و انسان امت دعوت ہیں یعنی وہ لوگ جن لوگوں تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی کیونکہ اللہ تعالی نے جیسا کہ میں نے بتلایا بہت کئی دنوں پہلے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت عالمی ہے آپ سب کے نبی ہیں اور سب کے رسول ہیں اور سب پر واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانے اور ادا کریں امت دعوت جن لوگوں تک اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی سارے کے سارے ایک ہے امت اجابت امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور آپ کی دعوت انہوں نے قبول کیا آپ پر ایمان لائے اور آپ کی دعوت انہوں نے قبول کیا جنہیں ہم اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کے سارے امتیوں پر ہیں چاہے وہ امت دعوت ہوں اور چاہے وہ امت دعوت ہوں یعنی چاہے وہ لوگ ہوں جن تک اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی اور ایمان نہیں لائے یا وہ لوگ ہوں جن پر اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی جن تک اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی اور اللہ تعالی نے ان پر کرم فضل اور مہربانی فرماتے ہوئے اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرنے کا موقع دیا تو دونوں امتوں پر ان کو نبی کا جنرل طور پر عمومی طور پر نبی کا امتی کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقوق سارے لوگوں پر ہے یہ الگ بات ہے کہ امت اجابت جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرماتے قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان پر حقوق نبی کی ادائیگی کی اہمیات اور فضیلت بڑھ جاتی ہے سامینے کرام ہمیں اور آپ کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے ایسے کلاسوں میں حاضری دینی چاہیے اور غور سے سنا چاہے جن کتابوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ یا جن کلاسوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمیں سکھایا جائے بتایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں بہت زیادہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی امت اسلامیہ کے ہر فرد پر فرض اور واجب ہیں ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا علم حاصل کرنا معرفت حاصل کرنا جانکاری حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کی ادائیگی یہ بھی واجب ہے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا اقرار کریں معنی تسلیم کریں اس کا علم حاصل کریں اور اسی کے مطابق زبان سے عمل سے عمل کریں کیونکہ زرہ ہم اور آپ سوچیں کہ اگر ہم محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں پھر زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہم سے مطالبہ کریں اس کی جو چاہت ہو اس کا جو تقاضہ ہو اس کے مطابق ہم قولی اور عملی طور پر نہ چلیں تو ہمارا یہ دعویٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہے محبت ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو فٹ نہ کریں اور ہر وہ چیز ہر اس معاملے میں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو یا جس کے کرنے کا حکم دیا ہو اس میں بنا تکاسلی بنا سستی بنا لا پرواہی کے عمل نہ کریں تو ہمارا محبتِ رسول کا دعویٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے یہ بات یاد رہے کہ ہر طرح کا خیر ہر طرح کا خیر ہر طرح کی عزت ہر طرح کی بلندی ہر طرح کی ترقی ہر طرح کی بھلائی انہی چیزوں میں ہے جن کے کرنے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اپنی امتیوں کو حکم دیا ہے یا اس پر اُبھارا ہے پھر سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا ذہن و دماغ میں ہم اور آپ لکھ لیں بلکہ ہر ایسی جگہ پر لکھ کے رکھ لیں جہاں سے ہمیں یہ بات یاد آئے کی ہر طرح کا یاد کیجئے گا جملہ ہر طرح کا خیر ہر طرح کی بھلائی ہر طرح کی ترقی ہر طرح کی بلندی ہر طرح کی رفعات ہر طرح کی حفاظت انہی چیزوں کے اندر ہے جن کے کرنے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی امت کو حکم دیا ہے اور اس کے کرنے پر اُبھارا ہے شوق دلایا ہے اور ترغیب دی ہے اسی طرح سے ہر طرح کا شر ہر طرح کی برائی ہر طرح کا فتنہ ہر طرح کی دلالت ہر طرح کی گمراہی ہر طرح کی رسوائی ہر طرح کی بعزتی ہر طرح کی پستی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان چیزوں میں ہے جن میں اللہ کے رسول اکرم کے حکم کی زبان سے یا عمل سے یا دل سے جن چیزوں میں جن چیزوں سے اللہ کے رسول اکرم نے روکا ہے اس میں زبان سے عمل سے دل سے انکار کیا جائے تو جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ ہر طرح کا شرح ہی ہے کیونکہ ہمارے رحمت للعالمین اپنی امت کو خیر سے روکنے کیلئے نہیں بھیجے گئے تھے اپنی امت کو خیر کی تعلیم دینے کیلئے بھیجے گئے تھے اور اپنی امت کو شرح فتنہ فساد اور رسوائی سے روکنے کیلئے بھیجے گئے تھے کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں ہم چند حقوق سلسلہ وار آپ کے سامنے دلیلوں کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے یاد کرنے اور عدا کرنے کی توفیق دے اور یہ درس اور اس درس کے اندر آپ سب کی حاضری ہمارے والدین آپ سب کے والدین ہمارے اساتذہ کرام آپ سب کے اساتذہ کرام اور سارے اہل ایمان کے حسنات اور نیکیوں میں درج فرمائے اور ہمارے قول میں عمل میں رب العالمین اخلاص عطا فرمائے اور قبول فرمائے آمین تو کیا آپ لوگوں میں سے کوئی فوراں جواب لکھ سکتا ہے دو سکن کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی امت پر پہلا حق کیا ہے کوئی جواب جلدی لکھ سکتا ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ سن رہے ہیں ہمارے اوپر یا امت محمدیہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کیا ہے ساید سننے والے لکھنے میں دیر کر رہے ہیں لکھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے سوال نمبر ایک نبی امت محمدیہ پر امومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سب سے اہم حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ایمان لایا جائے جس طرح ایمان لانے کا حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحیح حدیثوں میں دیا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے پہل حق یہ بنتا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ حضرات یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کے ان چھے ارکان میں سے رکن نمبر دو ہے جن چھے ارکان پر ایمان لانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور واجب ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک مرد پر ہر ایک عورت پر فرض اور واجب ہے ارکان ایمان میں سے ہے پللس آف ایمان میں سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں چھے ایمان کے ارکان کتنے ہیں چھے اللہ پر ایمان اس کے سارے رسولوں پر ایمان اس کی ساری کتابوں پر ایمان اس کے سارے فرشتوں پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جو خصوصی طور پر ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے فرض اور واجب ہے کس طرح اس طرح کہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اللہ تعالی کے سارے رسولوں پر ایمان لانا اور ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں سب سے معظم سب سے افضل رسول اور نبی ہیں دلیل سورہ تغابل آیت نمبر آٹھ اللہ تعالی فرماتا فآمنوا باللہ ورسولی تم لوگ ایمان لاؤ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ونور اللہ انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول نہیں ہے کیونکہ نور سے پہلے ورسول ہی اللہ تعالی نے کہہ دیا کیا کہا اس آیت میں سورہ تغابل کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالی نے تین چیزوں پر ایمان لانے کا ترتیب کے ساتھ حکم دیا نمبر ایک اللہ پر ایمان اس کے بعد اللہ کے نمبر دور اللہ کے رسول پر ایمان نمبر تین اس آیت میں جو ہے اس نور پر ایمان جو اللہ تعالی نے اتارا ہے یعنی قرآن مجید اور دکر تو اگر کوئی شخص دلیل پر کرتا ہے یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول ہے تو غلط ہے دوسری آیت اللہ کے رسول پر ایمان لانا فرض اور واجب ہے سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو اٹھاون کلم کاغذ میں لکھ سکتے ہیں میرے بھائی ہو ساتھ یا ریکارڈ کر لیں خود سنائے اور دوسروں کو بھی سنائیں اللہ تعالی فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس امی رسول نبی پر رسول پر اس امی نبی اور رسول پر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے وَاتَّبِعُوهُ اور اس کی پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول نبی جو امی ہے جو لکھی ہوئی کوئی چیز دیکھ کے نہیں پڑھ پاتے تھے اس میں اللہ کی بہت ساری حقبت ہے اس پر ایمان لاؤ یہ دو آیتیں میں نے بلطور دلیل ذکر کیا سورہ تغابن کی آیت نمبر آٹھ سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاوان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بسراحت کھلے الفاظ میں ہمیں حکم دیا ہے اپنے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیثِ صحیحہ کے اندر اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے واجب قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے خبر دی ہے کہ ان پر ایمان لانا یہ فرض اور واجب ہے جیسا کی متفق علی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو آپ سمجھدار ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں میں لوگوں سے جنگ کروں کب تک اس وقت تک حتی يشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں تک کی وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ بخاری شریف کی روایت صحیح مسلم شریف کی روایت جس کے اندر ہمارے آقا فرماتے ہیں مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار اعتراف نہ کریں اور گواہی نہ دیں تو اس حدیث سے اور اس طرح بیشتر حدیث ہے بنیہ علیہ السلام بہت ساری روایتیں ہیں اس طریقے سے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کو ماننا اقرار کرنا اعتراف کرنا ایمان لانا گواہی دینا فرض اور واجب ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں کیا کیا داخل ہے مختصر طور پر اس کو ہم سمجھنے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کی یقینی طور پر پختہ طور پر مضبوطی کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصدیق کی جائے پشتی کی جائے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ اور شنکہ نہ ہو کی آپ کی رسالت آپ کی نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچ ہے اس بات پر اللہ کے رسول کے ایسی تصدیق کی جائے جس میں کسی طرح کا شک اور شبہ کی گنجائز نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے اور حق ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق یقین کے ساتھ تصدیق کے مطابق عمل کیا جائے اور اس بات کی بھی تصدیق کی جائے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں جو کچھ بھی یا جن چیزوں کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ سارے کے سارے صحیح ہیں اور ان کی تصدیق زبان سے اور دل سے کردہ کافی ہے صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کی تصدیق جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے چاہے وہ چیزیں ہو چکی و بعد میں ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں وہ سب حق ہیں وہ سب سچ ہیں اور اس کی تصدیق دل سے دل کی اتھا گہرائیوں سے بھی کی جائے اور زبان سے بھی کی جائے اور عمل سے بھی کی جائے خالی خونی زبان سے ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے یعنی اگر کسی شخص کا اللہ کے رسول کی رسالت پر اللہ کے رسول کی نبوت پر اللہ کے رسول جو کچھ لائے ہیں یا جو کچھ خبر دی اس کی تصدیق خالی زبان سے کیا جائے دل میں اس کے برعکس ہو دل میں اس کے الٹا ہو دل اس کا انکار کرے تو یہ ایسا آدمی جو زبان سے تصدیق کرتا ایمان لاتا ہے اور دل اس کا منکر یا انکار کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے اندر بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان والو کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے یعنی زبان سے بھی اقرار اور اعتراف کرو ساتھ ہی ساتھ دل سے بھی ایمان لاؤ یقین کرے نہیں کہ زبانی دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں آپ کی دوئی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور دل اس کو نہ مانے یہ تو منافقت ہے دل نہ مانے تو زبان سے بھی اور دل سے بھی ایمان بھی لانا ہے اور تصدیق بھی کرنی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جہاں تصدیق ہے وہی پر یہ بھی ہے کہ آپ کی رسالت پر نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان سارے امور پر ان ساری باتوں پر ایمان زبان سے بھی دل سے بھی لائیں جن چیزوں کی اللہ کے رسول نے خبر دی ہے چاہے اللہ کے رسول کی جانب سے دی گئی خبر ہو اتر چکی ہو چکی یا جو اب تک واقع نہیں ہوئی ہے جن کو اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کو جن سے اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کو آگاہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس پر بھی ایمان چاہے وہ خبر آ چکی ہے ہم لوگ دیکھ چکے یہ اب تک نہیں ہے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے آپ کو بتلایا ہے اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے تاکہ ایک آدمی کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے اور سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری بزدہ اور بشارت دی ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے توبہ بشارت دی ہے توبہ کی جو جنت کے اندر ایک پیڑ ہے جن لوگوں جو لوگ بھی خوشخبری ہے ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے ایک مزدہ ہے ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک پیڑ کی جس کا نام توبہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی آپ کی دی ہوئی خبروں کو مانا زبان سے اور دل سے بھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے ان کے لیے جنت کے اندر ایک پیڑ جس کو توبہ کہا جاتا ہے اس کی خوشخبری اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سات مرتبہ حوالہ ہے السلسلہ السحیحہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر پیتالیس اللہ کے رسول نے فرمایا قربان جاؤ امت محمدیہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق ہمیں یہ سرفرازی نہیں عطا کیا ہمیں یہ موقع نہیں دیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر دیدار کیے لیکن اللہ کا یہ کرم اور احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ بنا نبی کو دیکھے ہم لوگ ان پر ایمان لائے اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول توبہ لمن آمنا بی ورآن مرہ خوشخبری ہے مزدہ ہے جنت کا ایک پیڑ ہے جس کا نام توبہ ہے اس آدمی کے لیے جو میرے اوپر ایمان لائے اور مجھے دیکھا وَطُوبَ لِمَنْ آمَنَا بِي وَلَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَارَ اور سات مرتبہ خوشخبری ہے بشارت ہے مزدہ ہے اور توبہ آپ جانتے ہیں میں بتا چکا ہوں جنت کے اندر پیر جو میرے اوپر ایمان لائے حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ تُو میرا اللہ نبی پر ایمان کو اسی طرح پختہ اور مضبوط کر دے جس طرح تُو نے اپنے آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے سامعین اکرام جو شخص بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور آپ کی رسالت میں شک کرے شبہہ کرے وہ کافر ہیں وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی دلیلیں ملتی ہیں قرآن کے اندر صحیح احادیث کے اندر جس پر اہل علم راسخ مضبوط اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں آپ کے رسالت پر شک اور شبہہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ مومن نہیں ہے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا کیونکہ یہ ارکان ایمان جو چھے ہیں ان میں سے رک نمبر دو ایک اہم رکن ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے نبی پر ہم سب کا ایمان مضبوط سے مضبوط کر دے اور کبھی ایسے حالات ہمارے سامنے ہماری ذریعت کے سامنے نالا کہ ہمارے نبی پر ایمان نبی کی نبوت اور ایمان میں کہیں شک پیدا ہو یا کوئی ہمارے اوپر اس طرح ظلم کرے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں رب العالمین تو ہمارے رسول پر اتاری گئی شریعت متحرہ دین حق کی حفاظت فرما اور نبی پر اتاری گئی شریعت پر جو عمل پیرا ہے جو عمل کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں ان کی حفاظت فرما اور جو نبی پر ایمان لانے کیلئے کتابیں لکھتے ہیں جاوتیں دیتے ہیں آپ کے حقوق کے بارے میں بتلاتے ہیں تیرے بندوں کو مولا ان کی حفاظت فرما ایمان کی عمل کی عمر کی صحت کی مال کی نعمت امن و سکون کی اولاد کی تو ہی دعاوں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و جزاکم اللہ احسن الجزا اب انشاءاللہ والعزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق اتبار کے درس میں میں بتلا ہوگا اسی ٹیم اس اعلان کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ کل جمعہ کے دن سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے تین بجے سے لے کر کے چار بجے تک پاکی اور صفائی کا کورس زوم پر دینے کی کوشش کروں گا اور گروپ میں اعلان اور زوم کا لنک بھیج چکا ہوں کل بھی بھیج دوں گا آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ اس کلاس میں حاضری دے اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ توفیق دے اور برکت دے آمین اور سایاروں آمین آمین موسیقی